ہمارے پاس پریکٹیکل ہے جی پہلا بیسک انیلسیس کا نمبر وان جس میں آرگینک سولیشن اور ایسیل ڈالتے ہیں اور ساتھ میں سلور ہے لیڈ ہے اور مرکری ہے یہ تین میں ابھی آپ لوگوں کو پرفارم کر کے دکھاتا ہوں ہمارے پاس ہے جی لیڈ نائٹریٹ ہے ہم نے لیڈ لیا اور اس کو ایسیل میں ہم ڈالیور یا کنسٹریٹ کے ساتھ ڈالیں گے یہ میں بچوں کو ڈال کے دیا ہے لیڈ یہ آپ کے سامنے ابھی ایسیل ڈالیں گے ایسیلوں نے اس ہیل ڈالا آہ سیلiteit کے اندر ایسیل کو ڈالا ایسیل تھوڑا ساپھونٹیٹ ف Quốc اور ہمارے پاس لیڈ کے بھی وائڈ بنتے ہیں اور مرکری کے بھی وائڈ بنتے ہیں تو ابھی ہم نے کیونکہ یہ لیڈ کا کیا ہے یہ لیڈ ہے اور لیڈ ہمارے پاس یہ ہے لیڈ میں کیا بنتے ہیں ہمارے پاس وائڈ پریسپٹیٹ بنتے ہیں تو یہ ایک انفرم ہو گیا ہمارے پاس کونسا گروپ ریجنڈ کا ہمارے پاس پریکٹیکل کیا ہے اگر ہم سلور لیتے ہیں اس کا سولیڈ لے کے اور اس میں ایسی ایل ڈالیں گے نا ہم ایسی ایل تو وہ کیا بنیں گے وائٹ اور اگر ہم یہ مرکری لیں گے نا مرکری اور اس کو بھی اگر ہم کیا ڈالیں گے اس کے اندر ایسی ایل ڈالیں گے نا یہ والا ایسی ایل تو وہ بھی کیا بنیں گے ہمارے پاس مرکری کے بھی کیا بنیں گے وائٹ پریسپٹیٹ بنیں گے اب ہمارے پاس جو سیلور ہے نا سیلور کے جو وائٹ پی پی ٹی بنے ہیں نا ان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ NH4OH ڈالیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے لیکن اگر لیڈ میں ڈالتے ہیں سیم یہی چیز تو وہ undissoled ہے اور اگر ہم وہ مرکری میں وہی چیز ڈالتے ہیں NH4OH تو وہ کیا ہوتے ہیں اب یہ ہم ڈال کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس NH4OH ہے تو سب سے پہلے میں سلور میں ڈالتا ہوں ہمارے پاس AG یہ ہے ہمارے پاس سلور اب میں نے سلور میں ڈالا ہے NH4OH یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تو وہ سارا کچھ نیچے بیٹھ گیا یہ ہمارے پاس سلور کے ساتھ حل ہونے لگ گئے یعنی اگر میں اس کو ہلاتا رہتا ہوں تو یہ اس کے اندر نہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ حل ہونا شروع ہو گئے تو اس طرح اگر ہم اس کو ہلاتے جائیں گے تو یہ ہمارے حل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگلا نیکس آتا ہے ہمارے پاس لیڈ تو لیڈ ہمارے پاس پی بی جو لیڈ ہے اس کے اندر جب ہم ڈالتے ہیں اس کو NH4OH کو تو جیسے ہم نے اس کو ڈالا تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر وہ دیکھیں پھٹکڑیاں سی بن گئی ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں اور اوپر پانی تیر پڑا ہے یعنی یہ NH4OH اوپر ہے NH4OH جو ہے پانی کی طرح اوپر تیرنے لگ گیا ہے یہ دیکھیں واضح طور پر پتا چاہ رہا ہے کہ انڈیزول ہے NH4OH اوپر ہے یہ نیچے ہے یہ حل نہیں ہو رہا جتنا بھی حلائیں گے پھر دوبارہ پانی اوپر آ جائے گا یعنی پانی کی طرح کا NH4OH اوپر آ جائے گا اور وہ نیچے رہا جائے گا یہ انڈیزول ہے اب ہمارے پاس اور یہ والا جو ہمارے پاس مرکری ہے HG تو ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہو جائیں گے یہ وائٹ پی بیٹی جو ہے وہ بلیک ہو جائیں گے ہم کنفرمیٹی ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی پہلے کا ٹیسٹ ہے ہم سلور کے ساتھ جو AG ہے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے پوٹاشیم آئیوڈائیڈ لیڈ ہے اس کے ساتھ بھی ڈالیں گے پوٹاشیم آئیوڈائیڈ اسی طرح ہم ڈالیں گے مرکری کے ساتھ یہ دیکھیں جی سب سے پہلے یہ بچے پوٹاشیم آئیوڈائیڈ کو ہم نے ڈالنا ہے تو یہ آپ کے پاس کونس ہے بیٹا لیڈ یہ میں لیڈ کے اندر دار رہا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس وائیڈ پریسپٹیٹ بن گئے ہیں اور ادھر بھی آپ ریزلٹ دے سکتے ہیں کہ لیڈ کے آگے کیا لکھا ہوا ہے برائیڈ ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں لیڈ ہے اس کے پاس بنیں گے پوٹاشیم آئیوڈائیڈ کے ساتھ برائیڈ ییلو تو ہم اس کو اور ڈیزول کرتے ہیں یہ دیکھیں لیڈ ہے یا آپ کو مرکری ڈال کر دیئے یہ دیکھیں ہمارے پاس اس میں یہ ویڈیو کے آپ دیچھے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر لیڈ کی قوانٹیٹی بہت کم تھی یہ دیکھیں اینڈ سے ییلو نظر آیا ہم نے جب سے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ لیڈ ہے تو لیڈ کے اندر ہم نے کیا ڈالا ہے پوٹاشیم آئیوڈائیڈ کی آئی ہم نے ڈالا ہے یہ دیکھیں ییلو ہمارے پاس ہے اس کے پیپٹی بن گئے ہیں ادھر بھی دیکھیں یہ سلور ہم نے اے جی اس کے بھی ویڈ پریسپٹیٹ بن گئے ہمارے پاس تو یہ کنفرمیٹی ٹیسٹ کنفارم ہو گیا اسی طرح ایچ جی مرکری کا بھی اسی طرح ہی کنفرمیٹی ٹیسٹ آئے گا جو باقی ہمارے پاس اس کا ایک ایک کنفرمیٹی ٹیسٹ ہے وہ بھی آپ ایسے کریں گے تو ان کے بھی اسی طرح رزالٹ سے نکل آئیں گے